معزز خواتینوں حضرات خواب میں جمع کرنا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمع خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے خاص کر اگر دیکھے کہ منی اس سے جدا ہو گئی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس سے نیکی حاصل کرے گا اور اس سے اس کی مراد پوری ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے اس طرح کے مرد نیچے ہے اور عورت اوپر ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دوسری عورت کرے گا اور اس سے خیر و منفیت حاصل کرے گا حضرت ابن سیرن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اپنی عورت سے یا کسی عورت سے دوسرے راستے سے جمع کرتا ہے یعنی کہ ایسے راستے سے جمع کرتا ہے جس کا حکم نہیں ہے یعنی کہ بد اخلاقی سے اس کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ مرد کوئی نلائک حرکت کرے گا اور اس کام میں اس کے لیے نفع نہ ہوگا اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نگاہ نہ رکھے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ماں سے یا بہن سے یا کسی اور سے جو اس پر حرام ہے اس سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ قرابت کی محبت اس سے جدا ہوگی جس سے جمع کیا خواب وہ زندہ ہو یا خواب وہ مرتا ہو بہرحال غم پر اس کی تعبیر ہے بعض اہلِ تعبیر نے فرمایا ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور ممکن ہے کہ حج اسلام کرے اگر کسی مری ہوئی عورت سے خواب میں جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ غمناک اور محتاج ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مردہ بیغانہ عورت سے جمع کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ جس کام سے نا امید ہے اس کو کرے گا جس کو کبھی بھی وہ پورا نہیں کر سکے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نامعلوم جوان سے جمع کیا ہے اور آپس میں جگڑا تھا تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو اس سے محبت ہوگی اور اس سے خیر و نیکی دیکھے گا اور اگر مرا ہوا جوان معلوم ہے کہ وہ کون ہے تو اس پر فتح حاصل کرے گا اگر خواب میں دیکھیں کہ بوڑے آدمی سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اپنی نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ اسے دو شیزہ لڑکی ملی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اسی سال شادی کرے گا یا کنیز خریدے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ شاہی حرم میں گیا ہے اور جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا اگر خواب میں کسی عورت کو دیکھیں جس کے ساتھ جمع کیا گیا ہو تو اس خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اس کا کام پورا ہوگا اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے خوف اور دہشت حاصل ہوگی اگر خواب میں دیکھیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی طرف جو شخص منصوب ہے اس پر فتح حاصل ہوگی اگر خواب میں دیکھیں کہ عیسائی یا یہودی یا پارسی سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی شہوت غالب ہے جیسا کہ جوانی میں تھی اگر خواب میں دیکھیں کہ اس نے نابکار عورت سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دنیا کا مال اس پر حرام ہوگا اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو اس خواب کی یہی تعبیر ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اونٹ سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ سختی سے رہائی پائے گا اور دشمن پر فتح حاصل کرے گا جس سے اس کا مال زیادہ اور نام بلند ہوگا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادشاہ سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا محرم راز اور مقرب ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو نفع حاصل ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حیز والی عورت سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا کام برا ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا کام برا ہوگا اور بعض اہلِ تعبیر نے بیان کیا ہے کہ حائزہ عورت سے خواب میں جمع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے حضرت اسماعیل آشت رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی عورت کے ساتھ جو کنیز تھی اس کے ساتھ اس نے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بادشاہ سے خیر و منفیت حاصل کرے گا اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے معلوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس سے اس کو خیر پہنچے گی اگر خواب میں دیکھے کہ نامعلوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا مطلب بادشاہ سے پورا ہوگا اگر خواب میں دیکھیں کہ مردہ مرد سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے لئے دعا یا خیرات کرے گا اگر عورت خواب میں دیکھیں کہ اس نے دوسری عورت سے جمع کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی نیکی دیکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی موسیقی موسیقی